اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر وافیت سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمری آف پیراڈائز لوس بائی جان ملٹن بک ون کا ملٹی کنٹیکس مین ٹیم مین آئیڈیا اور سنٹرل آئیڈیا ٹو دا پوائنٹ شورٹ اور سمپل اور اس کے علاوہ اردو اور انگلیش میں دکھاؤں گا تو کائنٹلی آپ نے ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی مش نہیں کرنا اور ویڈیو کو لازمی مکمل واج کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیوں ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر جا کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی سے مل سکے تو ویورز بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویورز سمری آف پیراڈائز لوسٹ بک ون کی طرف چلتے ہیں ویورز اس پوائن میں جون ملٹن کہتے ہیں کہ خدا کے اصول جسٹیفائی ہیں خدا کے جتنے اصول وابط ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں وہ جواز رکھتے ہیں اس میں انسان کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بلکہ اس کی حموشی کے ساتھ فرماداری کرنی چاہیے یہ نہیں کہ سیٹن کی طرح آگے سے نا فرمانی شروع کر دے اور اس کے علاوہ جون ملٹن کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے نفرت انگیز ہے اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں اس میں بہت سی غلطیاں کتاہیاں پائی جاتی ہیں اور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے عمال درست کرے اور خدا نے بھی بالکل ٹھیک کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطی کا احساس کروانے کے لئے اسے جنت سے نکالا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں داخل کر لیا لیکن اس کے لئے شرط یہ تھی کہ وہ معافی مانگتے اور انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ ہم نے نا فرمانی کی اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا تو ویورز یہ تھا جی اس پوئن بک ون کا مین تھیم مین سمری آف دا پوئن تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اب نیکسٹ چلتے ہیں جی انگلیش میں اس سمری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹن is main purpose for his poem is to justify God is way to man اب ملٹن is main purpose main purpose کا مطلب ہوتا ہے برا مقصد for this poem is poem is to justify جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے جی جواس پیش کرنا God is way خدا کے احکامات to man man انسان یعنی اس لائن کا مطلب ہے کہ ملٹن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اصول و ثوابت ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات بنائے ہیں جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ جواس رکھتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان جتنے بھی احکامات ہے قوانین ہیں ان کی فرماداری کرے ان کو مانے ان پر ایمان لائے نہ کہ شیطان کی طرح نافرمانی کرے اگر شیطان کی طرح نافرمانی کرے گا تو وہ غلط کرے گا وہ غلطی کرے گا بہت بڑی اور یہ ایک نفرت انگیز قدم ہوگا شیطان کی طرح اب نیکسٹ ہے man believed dead he was spiteful and there was reason to every sickness orbit fortune that was put upon a person that they need to ask forgiveness ویورز یہاں پر glived کا مطلب ہے یقین رکھنا یقین کرنا اور نیکسٹ spiteful and there was reason know every sickness sickness کا مطلب ہوتا ہے جی ہماری اور fortune کا مطلب ہوتا ہے جی قسمت person کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور needed ضرورت forgiveness کا مطلب ہوتا ہے جی معافی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اس کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے جب وہ اپنی معافی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل دیں گے اور انسان کو دوبارہ بخش دیں گے اس کو اس کی غلطی غلطی معاف کر دیں گے ویورس یہ تھا جی اس پوئیم کا مین کنٹیکس میں امید کرتا ہوں آپ کو انگلیش میں بھی اچھے لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان و اندہ بات